بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈیز بلوگ آج ہے چوتھا روزہ اور میں یہاں کر رہی ہوں افتاری کی تیاری تو میں نے یہ بنانی ہے ویڈیٹیبل سالد تو اس کے لئے میں کچھ ویڈیٹیبلز کٹ کر رہی ہوں جس میں کیبیج ہے کیبیج کو میں فائن ٹاپ کر رہی ہوں پاکی میں نے فروٹس وغیر بھی رکھے ہوئے ہیں نکال کی کیونکہ مجھے فروٹ چارڈ بھی بنانی ہے اور میں نے گوھو بھی کٹی ہے کولی فلور پاکوڑوں کے لئے یوز کروں گی اب میں بیسن بیٹ کروں گی پاکوڑوں کے لئے میں نے 1.5 کا بیسن لیا ہے ہلدی پاورڈر اور ریڈ چلی پاورڈر میں نے اس میں 1.5 ٹی سپون ڈالا ہے نمک ڈالا ہے 1.5 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ڈالے ہیں 1.5 ٹی سپون اور کیومن سیڈ ڈالے ہیں اس میں 1.4 ٹی سپون اور یہ بیٹ کر لیا ہے میں نے اس کو نمک ڈال کر بیٹ ہو چکا ہے اس کو میں لکھ دوں گی اس کو میں لکھ دوں گی سائٹ پر اور ہم چلتے ہیں اپنی فروٹ چاٹ کی طرف اس کے لئے میں نے لیا ہے خربوزہ خربوزہ میں نے سیڈز وغیرہ کٹ کر کریں اسے پیل کروں گی سلائس میں پیس کو کٹ کروں گی سلائس میں اور سوہوں میں پیل کر کے اور اس کے کیوپس وغیرہ کیوپس میں کٹ لوں گی اسے فروٹ چاٹ کے لئے یہ ہماری افطاری کا اہم جز ہوتا ہے فروٹ چاٹ جو ہے تو یہ روز بنتی ہے ہماری اس کے بغیرہ ہماری افطاری دھوری سمجھ جاتی ہے تو میں سارے جو ہے وہ خربوزے کو خربوزے سلائس کو پیل کر لیا ہے میں دیکھئے میں پیل کر لیا ہے بانانا ایڈ کر رہی ہوں بانانا میں لیا ہے پائپ لیا ہے وہ میں اس کو اس کے بھی کیوپس کٹ لیا تھے اور وہ بھی میں ایڈ کر دی ہے چاٹ میں اور میں جو ہے اورنج پیل کر رہی ہوں اورنج چیز میں ٹالوں گی اس میں جو 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 فروٹ ملے ملے مارکٹ میں وہ تھے لیکن یہ مجھے مل گئے تھے اتفاق سے آپ بھی کمنٹ سے جو آئیے گا آپ لوگ کو مارکٹ میں سے فروٹ مل رہے ہیں یا نہیں میں اس میں اورنج پیل کر 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 اور ٹائم قریب ہو چکا ہے افتار کا جلدی جلدی کوشش جلدی سے پہلے ہی سب کچھ ریڈی ہو جائے اب میں امروط ڈال رہی ہوں امروط کو بھی میں نے سیڈز الگ کر لی تھے اور میں اس میں جو ہے یہ بھی کٹ کر کے ڈال دوں گی سٹرابریز میں ہٹ کر رہی ہوں اس میں یہ سٹرابریز فروزن ہے ان کو میں پہلے سے فریز کیا ہوا تھا تو میں ہٹ کروں گی بہت مزی کی بنی بنتی ہے سرد فروٹ چار سوری آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے آپ لوگ کو یقین پسند آئے گی دوسر ڈال گی 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 گ گ گ باگے میں نے جو ہے جگ میں میں نے چینی شکر ڈال شکر اور چیا سیٹ ڈال کر اس کو میں نے پانی ڈال کر اس کو میں نے میلٹ ہونے رکھ دیا تھا کہ میں روح افضاء بنا سکوں تو اس کے لیے میں نے جگ میں میں نے ملنگا اور ڈال دیا تھا بالے میں نے اس میں دودھ اور یہ روح افضاء جو ہے وہ ایٹ کر دیا تھا اس میں میں سوری نورس نورس میں ایٹ کر دیا تھا اور اب میں چینی ڈال رہی ہوں فروٹ چھوٹ تیار ہو چکی ہے میں نے چینی ڈالی ہے 1.5 ٹی سپون بلک پیپر ڈالا ہے 1.4 ٹی سپون بلک کالا نمک ڈالا ہے 1.4 ٹی سپون اور چاڑ بسالہ ڈالوں گے آخر میں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے میں نے یہ فروٹ چھوٹ جو ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب میں جو ہے وائل پٹاٹوز میں کٹ لیا ہے یہ میں سیلڈ میں ڈالوں گی تو اس کو بھی میں کٹ کر رہی ہوں اور یہ کٹ ہو چکے ہیں اور اب میں سورک دوں گی سائٹ پر ہماری ریڈی ہو چکے ہیں اب میں سورک دوں گی اب میں چلتی ہوں فروٹ ساریٹ کی طرف تو اس کے لیے میں نے یوگرٹ لیا ہے پور ٹی بل سپون اس کے اندر میں ٹو ٹی بل سپون مائنگیز ڈالا ہے اور اس میں بلیک پیپر ڈالوں گی میں ہاپ ٹی سپون بلیک پیپر اور ون اینہ ٹو ون اینہ ہاپ ٹی سپون میں نے اس میں کاسٹر شوور ڈالی تھی اور اس کو چکے سے بیٹ کر لیا تھا میں نے پھر اس کے بعد میں نے اس بیٹر کے اندر جو ہے میکرونی اور اوبلے ہوئے آلو شامل کر دیئے تھے اور کیبیج ڈال دی تھی اس میں چنیں بھی ڈال رہی ہوں میں اور گرین چلیز چھوڑا چھوپ کی تھی یہ بھی ڈال دیئے ہیں اس میں میں اور یہ بہت مزی کی سیلیٹ بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے ہماری رمضان میں یہ ہی بنتی ہے یہ تیار ہو چکی ہے سیلیٹ مجھے کم لگتا ہے اس میں چھوڑے تو میں نے اس میں اور اٹ کر دیئے تھے اب میں گو بھی کے پکوڑے بنانے کی طرح چلتے ہیں تو گو بھی کے پکوڑوں کے لیے میں نے بیسن کے بیٹر کہہ دیا ہے یہ گو بھی کے پھول جو تھے وہ میں نے ڈال دی ہیں اس کو چھوٹ کر لوں گی پھر کوٹ کرنے کے بعد اس کو آئل میں گرم آئل میں ڈال کر دیپ فرائے کر لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیپ فرائے ہو رہے ہیں بہت مزی کے بنے تھے اور میں نے فروزن جو رول تھے وہ بھی تلے تھے جو میں نے فروزن بنا کر رکھتے ہیں بہت مزی کے بنے تھے یہ بھی اور ہمارا رسانہ بریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں پسند آئیں تو مجھے میرے چینل کو سبکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز میں وہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیوز میں تک کے لیے اللہ حافظ